جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایس ٹی ایف قریب ڈیٹھ دو سال پہلے نوٹوریس کریمنلز، وانٹیڈ کریمنلز، آرگنائزڈ کرائم، نارکوٹکس اور دوسرے کرائمز کے لیے جس کا ہیڈکوارٹر گھڑھاؤں میں ہے اور کھڑی کی گئی تھی آپ لوگوں کو آج ایک اس لیے بلایا گیا کہ قریب آٹھ سے دس دن پہلے ایک کٹنیپنگ ہوئی تھی جس کا کی کیس کل یا پرسوں میں درج کرائے گیا تھا کسی ڈاکٹر کی کٹنیپنگ ہوئی تھی ڈیٹیل آپ اس سے سب لے سکتے ہیں اس کے اندر سب کچھ مینشن ہے اس کے سمند میں ہم لوگوں نے قریب چھ سارٹ ٹیمز سائلنٹلی لگا رکھی تھی جس میں کل ایک جو سورس سے ہمیں پتا لگا تھا کہ ایک جو اس کٹنیپنگ میں ہو سکتا ہے وہ لخنو ہے ہماری ٹیم کل شام کو وہاں لخنو گئی تو اس کو ڈیٹین کیا اس کو نوٹس دیا لیکن اس نے اس بات سے بالکل اگنور کر دیا کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور پھر یہ کہا کہ میں اس کے بارے میں جانتا جرور ہوں تو اس کو کل رات کو ہم لوگ گڑگاواں لے کے آئے اس نے بتایا پہلے کہ دلی کے اندر جہاں لوگ یہ رہتے تھے فلیٹس وغیرہ تھے جس کے اندر رہ رہے تھے وہ ہم نے سارا سرچ کر آیا تھا وہاں پہ بھی یہ ایولیبل نہیں ہوئے تو مین وائل کوئی انفرمیشن ایسی آئی کہ یہ لوگ پھر کڈنیپنگ کرنا چاہتے ہیں لوٹ کرنا چاہتے ہیں پیوارڈی کے دھاروے ہیڑا کے ایریا کے اندر جو پولیس مٹویڈ کے ساتھ رات کو ہم نے چار لوگوں کو وہاں صبح پانچ بجے کے قریب گرفتار کیا جو کی وہی موڈر سپرنڈی یہ لوگ سبھی قریب جو ایکیوزڈ ہیں اس میں ایک جوگندر ہیں تین ایکیوزڈ میں سونی پت سے ایک پانی پت سے اور ایک لخنہو سے نام ان کے جو ہیں جوگندر جوگندر دیپک عمیتیش کمل اور شیو کمار علیات سبا یہ سب جو ہیں اس کے ڈنیپنگ کے اندر جب انٹیروگیٹ کیا گیا مٹمویڈ کے بعد جب پتہ لگا کہ جو ہم لوگوں نے ڈیٹین کیا تھا نوٹس دیا تھا جو یہ بات بتا رہا تھا کہ دلی میں ان کا رہنا ہے میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں کہ وہ بھی کڈنیپنگ میں شامل تھا جس کو بھی آج ہم نے آریسٹ کر لیا جوگندر جو ہے اس نے قریب تیرہ یہ سب ہی ہارڈ کور کرمنلز ہیں سب کے اوپر لگ بگ ریوارڈ ہے ہریانہ کی طرف سے اور سب ہی لوگ وانٹیڈ ہیں مرڈرز کے اندر روبریز کے اندر اور سنیچنگ میں ان کی موڈر سپرنڈی کے کیا ہے کس طرح سے یہ کرتے تھے کہ کسی کو بھی لفٹ دے کے اور اس کو پھر دبوچ لیتے تھے اور یہ قریب آٹھ سات دس مہینے سے ایسا چل رہا تھا اور دبوچ کے ایٹی ایم سے پیسے نکال لیتے تھے اس طرح کی وارداتیں انہوں نے راجستان ہریانہ دہلی یہاں سب کی ہیں جو کیا لیڈی ریجسٹرڈ ہیں جن کے اندر کی وانٹیڈ ہیں سیکنڈ کے جو جوگندر ہے جوگندر آپ کا اور دیپک یہ آلیڈی مرڈر میں بھی وانٹیڈ ہیں انہوں نے پہلے بھی کئی ایسے لوگوں سے اٹھا کے کرنیپنگ کر کے پیسے لے کے چھوڑا ہوا ہے لیکن وہ اماؤنٹ بہت کم تھی لوگوں نے شاید اس کے بارے میں کنسرن پولیسٹیشنز کے اندر ریپورٹ نہیں کی تو اس لیے یہ ہائی لائٹ نہیں ہو پایا اب جب یہ کرنیپنگ کا اسٹی ایف کو پتہ لگا تو یہاں سے چھے ٹیموں چھے سپیشل ٹیمز لگائی گئی اس کے اندر ڈیفرنٹ ان کو پروجیکٹ دی گئی گئی اور جس کو سپروائز ڈی آئی جی ستیس بالیان کر رہے تھے ہم لوگ اس کی ایک ایک گھنٹے کی ریپورٹس لے رہے تھے کہ کیا پروگریس چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے اور آخر میں اس میں ہم لوگوں نے کامیابی پالی جو لوٹا گیا جو کڈنیپنگ کے اندر پیسہ تھا وہ ٹوٹل 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 جو ہے ہم نے ریکاور کر لیا اور باقی وہ بھی جو ہے ہم لوگ اس کو ریمانٹ پہ لے رہے ہیں تو اس میں ریکاوری کی امید ہے دوسرا ہمارے کو ریکاور کرنے ہیں اس کے لئے ہماری سپیشل ٹیمز گئی ہوئی ہیں وہ ریکاور ہو جائیں گی ہمیں پوری امید ہے جو دو ریکاور جو کرنے جا رہے تھے دوارہ داروڑا کے اندر لوٹ اس کے اندر وہ ہم نے پکڑ لی ہیں اس کے علاوہ بھی میں ہاں وہ جو گاڑییں انہوں نے لگ بگ استعمال کر رکھی تھی دو تین وہ سب لوٹ میں چھنی ہوئی اس طرح سے گاڑییں تھی جو کہ کرنیپنگ کے اندر استعمال کی گئی تھی اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھئے دیکھئے آپ لوگ کئی دنوں سے بڑے کنفیوس تھے کہ یہ کسی گینگ سے ہیں یا لکھا ہوا میں نے بھی بڑھا تھا یہ کسی گینگ سے نہیں ان کا سمپرک تھا یہ جو تھا یہ ایکسیڈنٹلی 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 سکرہیں کہ جس کو جہاں ایکسیڈنٹلی مل جائے ایکسیڈنٹلی ٹھیک ہے ایکسیڈنٹلی کہ میں نے جیسے کی یہ چار لوگ پانچ لوگ لوٹ کے اس کے میں گئے تھے جب یہ ڈاکٹر کو اکیلا وہاں انہوں نے دیکھا ان کو ایکسیڈنٹلی لگی کہ بھئی اس کو اٹھا لیا جائے جو ایٹی ایم سے پیسے نکال لیے جائیں انہوں نے اس کو اٹھایا تو اس کو لگا کہ بھئی اچھا پیسے والا ہے اس سے ڈیمانڈ کی جائے اور وہ ڈیمانڈ کی گئی تو اس طرح سے اس کو کوئی ایمڈ ٹارگٹ نہیں تھا یہ دیکھو میں نے بتایا کہ اس کو اپرچنٹی مل گی اس کو اس گینگ کو یہ ہی نہیں بتا تھا کہ یہ کون ہے نمبر ایک اور اس سے پہلے انہوں نے کافی کر رکھا ایسا ٹھیک ہے تو کسی بھی گینگ سے کیونکہ ان کا ایک اپنا گینگ ہے انہوں نے مرڈر کر رکھے ہیں تین سو ساتھ کر رکھی ہے اور لوٹ کر رکھی ہیں کافی ٹھیک ہے آرے آدمی وانٹیڈ ہے آٹھ سے دس کیسی اس کے اندر ریوارڈ ہیں جو گندر پہ پچاس جا رہے اور دوسرا آپ کا اس پہ دیپک پہ بھی دس بیس ہزار روپے ہے یہ کسی گینگ سے جو آپ لوگوں نے پہلے کئیوں کو میں نے پڑھا بھی ہے اور آپ لوگ پوچھنا بھی چاہتے ہیں ان کا کسی گینگ سے کوئی لنک نہیں ہے یہ آپس میں ملے کیسے ہیں اور کہاں سے ان کی شباب کی ہوئی دیکھئے جو گندر کا مامے کا لڑکا ہے دیپک یہ آپس میں سب دوست ہیں دوست ہیں اور سب کبھی دو ایک واردات کر دیتے تھے کبھی چار کر دیتے تھے کبھی پانچ کر دیتے تھے اس طرح سے یہ جو گندر ہے اس نے مردر سری اس نے 307 کیا رادستان تب سے بھرا رہا ہے اس کے گاؤں کی جو رائی گری ہے اس میں جو دوسرے گرتی کے اوپر اس نے گولی چلا ہے اس میں باقی سب گرفتار ہوگی یہ بھگوڑا ہے اور سب 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 جو گندر سب کہا رہی ہیں کہا 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 دیکھیں میں نے بتایا آپ کو تین آدمی سونی پتکیں ایک پانی پتک کا ہے اور ایک لخنو کا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کرائے پہ فلیکٹ جو ہے دلی میں لے رکھا تھا سنٹرلائز کر رکھا تھا اور وہاں سے چاروں طرف یہ واردات کرتے تھے اس میں ایک کھلاڑی ہے جو لخنو کا باکسر ہے اور ابھی امی تیش اس نے بھی آردس ایسے انسیڈنٹ کر رکھ ہیں لوٹ کے سنیچنگ کے میں نے بتایا آپ کو کہ ہریانہ کے لاوہ دلی راجستان یوپی رابری کر رکھیں تو اور بھی ہم لوگ اس کو انٹروجیٹ کریں اور ان کو ویریفائی بھی کریں گے سنیچی جو جس دن یہ وردات ہوئی تھی اس دن آردس ان کے کافی قریب پوچ رہے تھے کہاں چھوٹ تھی دیکھئے ہم کوئی قریب یا دور کی بات نہیں ہوتی آپ کو کلیر بتا دیں کہ ہم لوگ پچھلے چار پانچ دن سے اس پہ کام کر رہے تھے ہم لوگ سب ہماری ٹیم میں لگی ہوئی تھی اور سورسز ہمارا کام دے رہے تھے ہم لوگوں نے کافی آدمیوں کو پوچھتاچ بھی کی جیسے آپ لوگ ہر روج پوچھتے تھے اسی حساب سے ہم پوچھتاچ کرتے رہے اور دیرے دیرے جیسے سورسز بتاتے رہے ہم لوگ اس میں کامیاب ہوگئے سر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن یہ بات پولیس کنٹرور روم میں سوچنا آئی پولیس کی ویٹی میں لگی ٹھیک ہے نہ کسی کو کوشش کرنی چاہیے آپ اگر یہ بات کہتے کنٹرور روم میں یہ بلکل جھوٹی بات ہے کسی کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی اور دوسرا کہ آپ جب تک میرے کو کمپلین نہیں کریں گے کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ میں اس پر کاروائی کر دوں لیکن شکایت میں بھی انہوں نے کہا لیکن لکھت میں آج دینے آئے کیونکہ مانسک طلاو میں تھی اب مانسک طلاو سے ہوگئے ہیں تو ہم یہ شکایت دیکھیں یہ آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہو جائے میرے کو ایسا آدمی تو چاہیئے کہ بھئی تم بولو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تب ایک کوئی ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا ہمارے پاس اگر رکھتے تو ریٹین ہو جائے کس جگہ سے اس کو کرنیم کیا تھا 29 سیکٹر کے بیک سائیڈ میں پارکنگ ہے اور لیمن ٹری ہوتل کے نزدیک فری پارکنگ رہی بار پارکنگ